اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل خمارت کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کہکشاں بیگم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ دلارہ کی باتوں کو سوچ رہی ہوتی ہے تو جب لائب اپنی ماں سے پوچھے گی کہ آخر وہ پریشان کیوں ہیں تو کہکشاں بیگم کہے گی کہ مجھے دلارہ کی باتوں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے مجھے تو یہ لگا تھا کہ میری ساری مشکلات خل ہو چکی ہیں اور تمہارا اتنے اچھے ہاندان سے رشتہ آیا ہے لیکن دلارہ نے جس طرح سلمہ اور اس کی فیملی کے بارے میں مجھے بتایا ہے اب مجھے تفتیش ہو رہی ہے اب میں بلکل بھی جلد بازی نہیں کروں گی تمہارے رشتے کے بارے میں پہلے میں سلمہ اور اس کی فیملی کے اچھی طرح جانچوں گی پھر تمہاری شادی کروں گی تو لائب اپ کہے بھی کہ ممہ آپ ہاں ہاں سوچ رہی ہیں آپ کو تو پتا ہے ہمنا اور اس کی ماں یہ چاہتی نہیں کہ میرا کسی اچھے ہاندان میں رشتہ ہو وہ آپ کو یاد نہیں جب سلمہ آنٹی مجھ پر صدقے واری جا رہی تھی تو ہمنا بابی کس قدر جیلس ہو رہی تھی تو اس لیے انہوں نے ایسی باتیں کی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کسی بھی بات میں سچائی ہے تو کہکشاں بیگم کہے گی کہ میں اس بات کو ایسے جانے بھی نہیں دے سکتی لیا ہر کار تم میری اکلوتی بیٹی ہو تو لائبہ اپنی ماں سے کہہ رہی کہ ممہ مجھے نہیں بتا مجھے وقاس بہت زیادہ پسند ہے اور وہ یہی چاہتی ہوں کہ میری شادی وقاس سے ہی ہو تو جب کسی بیگم اور لائبہ آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں تو اوپر سے ہمنا آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا تو ادھر بیٹھ کر ہماری برائیاں ہو رہی ہیں ممہ تو لائبہ کو اپنی بیٹی سمجھتی ہیں اس لیے انہوں نے جو سچ تھا وہ بتا دیا جانتی تو میں بھی بہت سچ تھی سلمہ آنٹی کے بارے میں لیکن میں نے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ آپ تو یہ لگے گا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے اور میں یہ نہیں چاہتی کہ لائبہ کی شادی ادھر ہو اس لیے میں ہاموش رہی